ایٹیکل ڈیولپنٹس ہیں وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جائیں گے کچھ اور خبروں کی طرف اور یہ بہت بڑی خبر ہیں یہ پاکستان کے فیوچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ کیا ہے پہلے یہ پتہ چل رہا تھا کہ نو جنوری کو بندے اکٹھے ہوں گے اور اپنے تمام ایم پی ایس کو اکٹھا کرنے کے بعد عمران خان صاحب یہ آرڈر کریں گے کہ دس تاریخ کو اعتماد کا ووٹ لیں وزیراعلا پنجاب اور جب گیارہ کو عدالت کے صاحب نے جائیں تو بولیں ہم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے اور اس کے بعد اسمبلیاں تحلیل کر دیں لیکن ابھی کچھ سیچویشن بدلے سیچویشن بدلنے کی جو وجہ سمجھ آ رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی ان کے لوگوں کو نیوٹرل رہنے کے لیے کہہ رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اب بھی ان کے لوگوں پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ پرویز علیہی کے لیے اعتماد کا ووٹ نہ کریں یہ عمران خان صاحب کے لیے تھوڑی مشکل صورتحال ہے اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالے تو دو چار پانچ بندے تو لے ہی جائے گی اور اتنے بندے لے جا کر پھر پرویز علیہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے پائیں گے لیکن حمزہ شہباز پھر بھی وزیراعلا پنجاب نہیں بن سکتے وجہ یہ ہے کہ رن آف الیکشن میں بھی حمزہ شہباز کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں ان کی سیٹے ہی بہت کم ہیں جب تک کہ پوری کاف لیگ وہ نہیں لے جاتے تب تک وہ وزیراعلا نہیں بن سکتے ممکن نہیں ہے ان کے آزاد لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ عدالت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا جائے کیونکہ کاف لیگ کا بھی یہ سوچنا ہے اور پرویز علیہی صاحب پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے ہیں صاحب کو مشورہ بھی دیا میرے خیال میں عمران خان صاحب نے پرویز علیہی صاحب کا مشورہ مان لیا ہے نہ مانتے تو پرویز علیہی صاحب نے پھر بھی اپنی منوالے نہیں تھی کیونکہ اس وقت گیم پرویز علیہی کے ہاتھ میں ہے عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر عمران خان کے ہاتھ میں ہوتی تو عمران خان اسی طرح اسملیاں توڑ دیتے یا تو روا دیتے جیسے عمران خان صاحب نے قومی اسملیاں توڑ دی تھی اور صدر پاکستان کو فوری طور پر تحلیل کرنے کے لیے لکھ کر بجوا دیا تھا سمری میں تو ایک تو یہ خبر ہے دوسرا یہ ہے کہ شیخ رشید یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے اور نو جنوری سے موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ شریف پرادران سلاب متاثرین کی مدد کرنے کی بجائے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے بیرونے ملک ملاقاتے کر رہے ہیں واقعی مریم نواز نے اگر آپ ان کا ٹویٹر کا آگاؤنٹ دیکھیں اور اس کے پر فوٹو دیکھیں تو وہ ایک بچے کو پیار کر رہی ہیں اور انہوں نے وہ فوٹو لگائی ہوئی ہے سلاب متاثرین کی دوبارہ وہ کبھی سلاب متاثرین کے لیے نہیں گئی نہ انہوں نے ان کے لیے بات کی نہ انہوں نے ان کے لیے فنڈنگ کی وہ یورپ میں موجود ہیں وہ وہاں پہ لوگوں سے فنڈ کرنے کے لیے کہہ سکتی ہیں انہوں نے ٹکے کا کام نہیں کیا سلاب متاثرین کے لیے مریم نواز نے یہاں سے جانے کے بعد نواز شریف نے بالکل کامی نہیں کیا اس سے پہلے بھی نہیں کیا اس کے بعد بھی نہیں کیا سلاب متاثرین کے لیے شہباز شریف اور بلاول شروع میں سلاب متاثرین کے لیے گئے اور ریپورٹیں بنا کر عالمی اداروں کو بھیجیں ہمیں امداد چاہیے اور اس کے بعد غائب ہو گئے کئی مہینے تک شہباز شریف اور بلاول نے مڑ کر سلاب متاثرین کو پوچھا بھی نہیں لیکن ابھی جب ایک ڈونر کانفرنس کا آئیڈیا آیا کہ اس سے کچھ اور پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو فوری دور پہ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف دوبارہ بلوچستان چلے گئے اور بلاول دوبارہ سندھ چلے گئے یعنی ان دونوں پولٹیکل پارٹیز نے دوبارہ پیسے اکٹھے کردے کا طریقہ کار یہ ڈھونڈا کہ لوگوں کی مزریز لوگوں کی بری حالت لوگوں کی غربت سلاب میں لوگوں کی تباہی اس کو دنیا کے سامنے بیچتے ہیں اور بیچ کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جو پیسے اکٹھا کیا میں چیلنج کرتا ہوں کہ بلاول یا شہباز شریف میرے ساتھ چلے میں دکھاتا ہوں کہ ان کی حکومتوں نے کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا کسی کو گھر بنا کر نہیں دیا کسی کا انفرسٹریکچر بحال نہیں کیا کسی کا پانی نہیں نکالا کسی کو خوراک نہیں فرام کی کئی پہ بیڈیکل کی فیسلیٹی نہیں دی یہ تو اللہ تعالی بھلا کرے پاکستان کی عوام کا کہ پاکستان کی عوام نے اپنے پیاروں کا ہاتھ تھام لیا اور ابھی دیکھیں کافی دن گزر گئے ہیں لوگوں کا وہ جوش اور جذبہ تھنڈا ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ لگاتار کام کر رہے ہیں ہم تو بہت چھوٹا مٹا سا کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں بہت ساری تنظیمیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور وہ اب تک لگی ہوئی ہیں اور اسی بھروسے پہ کچھ نہ کچھ کر کے لوگ سروائیف کر رہے ہیں اور ابھی جو آٹے کی لائنوں کے اندر بیچارے پہلے ہی لوگ متاثر ہیں اور اس کے بعد آٹے کی لائنوں کے اندر کس طرح وہ لگے ہوئے ہیں کس طرح دھکے کھا رہے ہیں آٹا تھوڑا ہے کھانے والے زیادہ ہیں لوگ پیسے لے کر کھڑے ہیں آٹا مل نہیں رہا منمانی قیمتوں کے اوپر بیچا جا رہا ہے آج ایک شخص کی جو ہے وہ جانبہ کھو گیا یہ مغیس علی صاحب ہیں جنرلسٹ ہیں اور انہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے تصویر کو آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ آٹا پڑا ہوا ہے یعنی یہ آٹا حاصل کرتے ہوئے اس شخص کی جان چلی گئی ہے انہوں نے لکھا اپنے ٹویٹ میں میرپور خاص میں ایک شہری سستہ آٹا لینے کے دوران جان کی بازی ہار گیا یا اللہ رحم کر ایک طرف عیاش حکمران تو دوسری جانب غریب عوام بلاول نے پوری دنیا کا ٹور کیا ہے سلاب کے دوران اور کوئی مدد نہیں لاسکے وہ اور اگر انہوں نے مدد لی بھی تو وہ کہاں گئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے میں نے خیمے بھی نہیں دیکھے پورے سندھ کے اندر جو بیرونی امداد کے طور پر آئے تھے بلکہ ڈیروں کے اوپر پڑے ہیں سامان آٹا صرف وہ بانٹا گیا جو گیلا ہو گیا تھا کسی وجہ سے اور وہ ڈلیاں بن گئی تھی وہ آٹا بانٹ رہے تھے ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا میں نے صحافیوں کو جو مرسط گئے تھے ان کو میں نے کہا دو دن تک گاڑیاں لے کے گھومو اور دیکھو اگر کئی پہ گورنمنٹ یا کوئی نظر آئے دادو میں کوئی نظر نہیں آیا انٹیریئر سندھ کے اندر کئی شہروں میں ہم نے اسی صورتحال کا جائزہ لیا اسی صورتحال کا ہم گواہ بنے ہیں اس کا اور ہم نے خود مشاہدہ کیا ان ساری چیزوں کا تو شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں نو جنوری سے شروع ہو کر اپریل میں ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ میں نئے سال میں لال حویلی سے اپنی تقریر کر رہا ہوں جب میں ٹی وی پہ نظر آتا ہوں تو مخالفین چینل بدل دیتے ہیں اور شیخ رشید نے کہا کہ پاپڑو والے فالودے والے یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ الیکشن کا ٹائم آ گیا ہے حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے اور ہم الٹی گنتی شروع کرنے ہی ان کا دعویٰ ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاب نے فیلحال ذرائع کے مطابق نو جنوری کو اعتماد کا ووٹ شاید وہ نہیں لے گی ہے ہی دوسری جانے مریم نواز صاحبہ کو جو عوضہ دیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی مسئیبت بن گئی ہے پی ایمل این کے اندر لیکن لوگ مان جائیں گے آہستہ آہستہ سارے چودری نصارلی خان جیسے غیرت مند اور بہتر لوگ نہیں ہوتے اور سب کی خودداری اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی چودری نصارلی خان صاحب کی تھی کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو صاف کہا تھا کہ میں بچوں کے انڈر کام نہیں کر سکتا اور میں بچوں کے زیرے نگرانی کام نہیں کر سکتا اور میں سیاست کے اندر میرا ایک قد ہے ایک عمر میں نے یہاں پہ کام کیا ہے تو اب میں بچوں کے حکم نہیں مان سکتا تو انہوں نے وقت پہ بغاوت کر دی تھی ابھی ہلکی بھلکی بغاوت پارٹی کے اندر شروع ہوئی ہے کیونکہ مریم نواز کو دو عوضے دیے گئے ہیں یہ چیوڈی اس دنے رپورٹ کیا ہے چیف آرگنائزر بھی بنایا گیا ہے نون لیگ کا سینئر نائب صدر جو پہلے خاکان عباسی صاحب تھے شاہد خاکان عباسی صاحب اب یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نون لیگ کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مقرر کرنے پہ پارٹی میں جو ہے وہ تجربہ کار کے عادت جو ہے اس میں بچینی ہی پائی جاتی ہے اور نون لیگ کے بہت سارے لوگ اب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب سارا کچھ ہی اپنے خاندان میں لے جاتے ہیں نواز شریف شباز شریف اور مریم نواز یہ تینوں اہم ترین اور طاقتور ترین عدوں پہ ہیں اور حمدہ شباز پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہے الیکشن کروا ہو تو وہ وزیراعلا کا بھی امیدوار وہی ہوتا ہے تو تمام اہم عدے چاہے پارٹی کے ہیں چاہے حکومت کے ہیں وہ سارے شریف خاندان اپنے پاس رکھتا ہے خواجہ آصف ہیں تنویر حسین صاحب ہیں چودری تنویر شاید خاکان عباسی ہیں احسن اقبال ہیں ایاز صادق خواجہ صادق رفیق راجہ زفر الحق اور بہت سارے اور لوگ ہیں وہ بچارے سینئر لوگ ہیں سینئر ترین لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود مریم نواز جس نے ابھی سیاست شروع کی ہے ان کو اہم ترین عدے دے دی ہیں اب پارٹی میں بچینی تو ہونی ہے دوسری جانے پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنید صفدر کو بھی لیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا کا ہیڈ اس کو بنا دیا جائے گا اور وہ پھر ان لیڈرز کے اوپر بھی احقامات جاری کرے گا تھوڑے عرصے کے بعد اور وہ بھی ہمارے لیے ایک نئی مسئبت بن جائے گی تو پی ایم ایل این کی جو اندرونی سیاست ہے اس میں جمہوریت کی کوئی گنجائش یا جگہ موجود نہیں ہے اب آجیں جی اس خبر کی طرف جس نے ہلا کر رکھ دیا ہے سب کو پورے پاکستان کو اور وہ خبر ہے پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذخائر یا پاکستان کے قومی خزانے میں پڑا ہوا پیسہ پاکستان نے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ یو اے ای کے یا متحدہ عرب امراض کے جو کمرشل بینکوں سے پیسے لی ہوئے ہیں وہ پیسے ان کو واپس کرنا ہے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی کی صورتحال دیکھتے ہوئے وہ پاکستان کو توسیع نہیں دے رہے اس کرزے میں تو ایک عرب ڈالر سے زیادہ وہ پیسے تھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں وہ پیسے واپس دینے پڑیں گے خبریں آ رہی ہیں اور وہ پیسے پھر واپس دے دیے ہیں پاکستان نے اور اب پاکستان کے جو قومی خزانے کے اندر ذر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں وہ چار اشاریہ پانچ عرب ڈالرز رہ گئے ہیں ساڑھے چار عرب ڈالرز امران خان صاحب کے دوری حکومت میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور پی ڈی ایم کی حکومت آنے سے پہلے یہ سولہ اشاریہ دو عرب ڈالر تک تھے اور سولہ اشاریہ دو عرب ڈالر سے لے کر چار اشاریہ پانچ عرب ڈالر تک پاکستان آٹھ مہینوں کے اندر پہنچ گیا ہے اور پاکستان کے پاس اب مجبوئی جو ذخائر ہیں وہ تقریباً دس عرب ڈالر کے ہیں پرائیوٹ یعنی کمرشل بینکس کے اور جو پاکستان کا قومی خزانہ اس کو ملا کر اور یہ بہت کم ہیں یہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اچھا اس سے اب بچنے کے لیے حکومت نے ایک بڑا عجیب و غریب کام شروع کر دیا ہے وہ میں پہلے آپ کو